کسان ساتھیوں آج ہم جانیں گے گیہو میں سی آرائی اسٹیج میں ہمیں کیا گلتی نہیں کرنی چاہیے یہ عوستہ ہم کسے کہتے ہیں اس میں مطلب کیا ہمیں کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے آج سی آرائی اسٹیج کے اوپر پورا جان کری آپ کو بتانے والے ہیں اب یہ جو سیارائی ہوتا ہے سب سے پہلے اس کا مطلب آپ جانئے اس کا مطلب ہوتا ہے سی کا مطلب ہوتا ہے کراؤن آر کا مطلب ہوتا ہے روٹ اور آئی کا مطلب ہوتا ہے انیسیئیسن مطلب کراؤن روٹ انیسیئیسن اس کا جو ایک مطلب ہوتا ہے پورا یہی ہوتا ہے اب اس کا ہندی اگر ہم ارس جانیں تو ایک چھترک آوستہ اس کو آپ بولتے ہیں اب چھترک کا مطلب ہوتا ہے جو ایک کراؤن ہوتا ہے جو ایک مکٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ملکہ آپ کی جو جڑے ہیں جڑوں میں مکٹ کی طرح سے جڑے نکلنا سٹارٹ ہوتی ہیں اب یہاں پہ جب آپ گیہوں کی بوائی کرتے ہیں بوائی کے بعد جو جڑے نکلتی ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں اگر ہم انسانوں سے طلنا کرے تو جب انسان جلم لیتا ہے پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے سب سے پہلے دودھ والے دانت آتے ہیں اس کے بعد جب دودھ والے دانت گر جاتے ہیں تو ایک نیا دانت جمتا ہے جو ہمارے جیون تک رہتا ہے تو اگر ہم تلنا کرے گیہوں کے پودے سے تو جب ہم گیہوں کی بوائی کرتے ہیں تو جو جڑوں کا نرمان ہوتا ہے اس کا کام جو ہوتا ہے ملکہ سلواتی بکات میں تھوڑا سا مدد کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جو مین آپ کے جو جڑے نکلتی ہیں ایک کراؤن کے لما نکلتی ہیں ایک چھترک کے لما نکلتی ہیں اوپر سے نکلتی ہیں تو یہ جو جڑے ہوتی ہیں ایک دم سے اچھے سے کام کرتی ہیں یہی جڑے آپ کے پودے کے ملکہ ایک دم اند تک رہنے والی ہیں انہی جڑوں کے بھروسے آپ کے پودے کی جو آگے کا جیون چکر ہے ملکہ جو پودے میں اچھے سے کلے آنا پودے میں اچھے سے بڑھوار اچھا پیداوار ملنا تو یہ جڑے ہی نربھر کرتی ہیں تو یہ جو اوستہ ہوتی ہے یہ دیس پچیس دن سے آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو چلیے اب ہم جانتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ہم کچھ ایک سرکل آپ کو بتا دیتے ہیں کب کب سچائی کرنا ہے اب یہاں پہ جو یہ آپ کا سیارائی اسٹیج ہو گیا اس سمیں ایک دو سعودھانی آپ کو بس یہی بڑھتی ہے کہ سچائی اس سمیں کرنا ہی کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ سچائی نہیں کرنا ہے اور اسی اوستہ میں ہمیں لگ بھگ اپنی ساری اچھی خادر کا استعمال کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ جو اوستہ ہوتی ہے اس کے بعد آپ ملکہ سمیں آپ کے پاس نہیں بچتا ہے یہ اگرم انت والا سمیں ہوتا ہے اس کے بعد اگر آپ سنچیں کہ ہم کلے بڑھانے والا کوئی چیز ڈالے تو وہ کام نہیں کرے گا تو یہاں پہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا 20 سے 25 دن پہ آپ کو سچائی کرنی چاہیے اب یہاں پہ ایسا بھی نہیں کہ آپ کو 20 دن پہ ہی سچائی کرنی چاہیے یہاں پہ ایک بات کا دھیان یہ بھی رکھنا ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ کو 20 دن کے بعد ہی سچائی کرنا ہے کئی بات کیا ہوتا ہے اگر نمی کی کمی اس سے پہلے بھی آ جاتی ہے تو اس سے پہلے بھی آپ پانی لگا سکتے ہیں 17-18 دن 19 دن 20 دن بھی آپ سچائی کر سکتے ہیں اور 25 دن 30 دن تک بھی آپ سچائی کر سکتے ہیں اب یہ اس بات پہ نربھر کرتا ہے کہ آپ کا کھیت کیسا ہے کیا آپ کے کھیت میں کیا آپ کی مٹی میں جل دھارن کرنے کی چھمتہ جادہ ہے یا کم ہے اگر جادہ ہے تو بھاری مٹی جو ہوتی ہیں وہاں پہ پانی لمبے سمتک رہتا ہے جو ہلکی مٹیاں ہوتی ہیں وہاں پہ پانی بہت جلدے سوک جاتا ہے تو مالی جیہ ہلکی مٹی والا کوئی کھیت ہے دیتیلہ ہے بلوئی والا کوئی کھیت ہے تو وہاں پہ آپ کو سچائی تھوڑا پہلے ہی کرنا پڑے گا بس آپ کو 20 دن کے سہارے بیٹھنا نہیں ہے کیونکہ ایک دو دن کا یہاں پہ ڈیفرنس کافی زیادہ کام کرتا ہے اگر مالی جیہ پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو جو آپ کی جو یہ کراون یعنی جو چھترک اس کو ہم بولتے ہیں ہندی میں تو جو چھترک والی جڑے ہوتی ہیں اس کا صحیح سے بکاس نہیں ہوگا اب جب اس مین والی جڑ کا بکاس ہی صحیح سے نہیں ہوگا تو آپ کے پودھے کا صحیح سے بکاس آپ کو اچھے کلے کہاں سے ملیں گے تو اس عوستہ میں سچائی پہ خاص کر بہت اچھے سے دھیان دینا ہے سچائی کے ساتھ ساتھ خادوں کے اوپر بھی آپ کو دھیان دینا ہے یہی وہ عوستہ ہے جب ہم کلے بڑھانے والی کوئی بھی کھار ڈالتے ہیں تو وہ زیادہ کام کرتی ہے اب ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے یہ آپ کو کیا کیا ڈالنا چاہیے سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم گیہوں میں سی آر آئی اسٹیج کسے بولتے ہیں سی آر آئی کا مطلب ہوتا ہے کراؤن روٹ انیسییشن ہندی میں مطلب ہوتا ہے چھترک آرستہ یا پھر کراؤن کا مطلب چھترک بھی ہوتا ہے تاج بھی آپ بول سکتے ہیں تو یہاں پہ اوپر سے جو جڑے ہوتی ہیں مطلب نیچے والی جڑے کے اوپر سے جو جڑے ہوتی ہیں وہ نکلنا اسٹارٹ ہوتی ہے جس سے پودے کا سمجھت بکاس کلے کا بکاس اب یہاں پہ جب جڑے نکلنا اسٹارٹ ہوتی ہے تو جہاں سے جڑ نکلتی ہے وہ ہی کے آس پاس سے کلے کا پھٹاؤ بھی ہونا اسٹارٹ ہوتا ہے تو یہ عوستہ اس لئے اور زیادہ مہت پورن ہو جاتی ہے تو یہاں پہ اگر ہم سعودھانیوں کی بات کریں تو جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ایسا کوئی نشجت نہیں کہ آپ کو بیس پچیس دن پہ ہی سچائی کرنا ہے اگر آپ نے آپ کا خیت ایسا ہے جہاں پہ پہلے ہی نمی کی کمی ہو جاتی ہے تو پہلے بھی آپ پانی لگا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ پانی ہمیسہ ہلکا ہی لگانا ہے چاہے جو بھی آپ چاہے جب بھی آپ پانی لگائیے پہلا پانی ہلکا ہی لگانا ہوتا ہے زیادہ پانی اگر آپ بھر دیتے ہیں تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ جڑوں کا صحیح سے ملپ بستار نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ اگر آپ نے پہلے سے ہی ملپ زیادہ پانی بھر دیا تو کیا ہوتا ہے کہ جڑ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے پودھا تناؤں میں چلا جاتا ہے پتیاں پیلی ہو جاتی ہیں کلے کم آتے ہیں اور ہمیں اتپادن بھی کم ملتا ہے تو پہلا پانی ہلکا ہلکا ویسے تو سمیں ہوتا ہے 20 سے 25 دن پہ لیکن آپ پہلے بھی لگا سکتے ہیں اب یہاں پہ کسان ساتھوں ہم بات کرتے ہیں کہ پہلا پانی جیسا کہ میں نے بتا کہ ہاں اس سمیں جڑوں کا بکاس ہونا سٹارٹ ہوتا ہے جڑ پھیلنا سروع ہوتی ہے تو اس سمیں ہی سب سے زیادہ کھادوں کے بھی آ سکتا آپ کے پودھے کو پڑنے والی ہے تو یہاں پہ ہم کھاد کی ماترہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں اب یہاں پہ ایک بات کا دھیان آپ کو یہ بھی رکھنا ہے پہلے پانی پہ ہم استعمال کرتے ہیں یوریا اب بہت سے کسان ساتھی یہاں پہ ایک گلتی کر دیتے ہیں کہ سچائی سے پہلے یوریا ڈال دیتے ہیں ہمیشہ سچائی کے بعد ہی یوریا خات کا پہلے گاپو کرنا ہوتا ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہماری بہت ساری مٹی ایسی ہوتی ہے جو ہلکی مٹی ہوتی ہے ہلکی مٹی میں مطلب جو بلوی ٹائپ کی مٹی ہوتی ہے وہاں پہ لینچنگ والی سمسیہ زیادہ ہوتی ہے لینچنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے جو آپ کھار ڈالتے ہیں پانی کے ساتھ کافی نیچے چلا جاتا ہے جس سے آپ کے پودے کو جو نائٹروجن ہے یوریا کے مادہم سے ہم نائٹروجن ہی دیں گے تو وہ پورتی نہیں ہو پاتی ہے کیونکہ ہمارے پودے کافی چھوٹے ہوتے ہیں سلوات میں اتنا زیادہ بڑی جڑ نہیں ہوتی اس لئے جو پودے کا بکات ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا ہے تو بڑی حال آپ پانے کے لئے چاہے جو بھی آپ کی مٹی ہو چاہے بھاری مٹی ہو چاہے ہلکی مٹی ہو چاہے لال کالی جس بھی آپ مٹی میں گے ہوں لگاتے ہوں وہاں پہ آپ کو ہمیسہ سچائی کے بعد ہی یوریا ڈالنا چاہیے تو اچھے سے کام کرے گا تو چلیے اب ہم خات کی ماترہ آپ کو بتا دیتے ہیں کتنا یوریا ڈالنا چاہیے وہ ایسے گے ہوں میں ہمیں یوریا کل ملا کے تین بھاگوں میں بانٹھ کے ڈالنا ہوتا ہے کچھ ماترہ بھوائی کے سمیں ایک بٹا ملہب ایک بٹا تین بھاگ ہمیں ڈالنا ہوتا ہے بھوائی کے سمیں ایک بٹا تین بھاگ ہمیں پہلے پانی پہ اور ایک بٹا تین بھاگ ہمیں لوسرے پانی پہ دینا ہوتا ہے تو پہلے پانی پہ ہم ڈی اے پی ڈالتے ہیں جس سے کچھ نیٹوٹن مل جاتا ہے ساتھ میں ہم بیس بائیس کلو اے پچیس کلو یودیا اس میں ڈال دیتے ہیں اس کے بعد میں جب ہم پہلی سچائے کرتے ہیں تو ہمیں پھر سے ایک بیگ یودیا یعنی مانکی چلیے چالیس پینٹالیس کلو یودیا آپ کو ڈالنا ہوتا ہے اور دوسرے پانی پہ بھی ہمیں چالیس سے پینٹالیس کلو یودیا ڈالنا ہوتا ہے لیکن یہ جو ہم نے چالیس سے پینٹالیس کلو آپ کو ماترہ بتائی ہے یہ ان ورائٹیوں کے لیے ہے جو سامان میں اچھا پیداوار دیتی ہیں جو تھوڑا سا اگیتی ٹائپ کی ورائٹیاں ہوتی ہیں جو زیادہ اتفادن دینے والی جو قسمیں ہوتی ہیں جیسے آپ کی جو ڈی بی ڈبلو والی ورائٹی ہو گئی جیسے ڈی بی ڈبلو تین سو تین دو سو بائیس ایک سو ستاسی ڈی بی ڈبلو تین سو ستر تین سو ایک آتر تین سو بہتر تو یہ جو ڈی بی ڈبلو والی خاص کرد ورائٹیاں ہیں یا پھر کوئی بھی جو زیادہ پیداوار دینے والی قسمیں ہیں اس میں آپ کو نائٹروجن کے ساسات انے جو کھا دے ہیں فاسفورس اور پوٹاس یہ بھی تھوڑا تھوڑا زیادہ دینا پڑتا ہے تو یہاں پہ ہم ایک ملد پورا کیلکولیسن آپ کو بتا دیتے ہیں اگر مان لیجی آپ کوئی ایسی ورائٹی لگائے ہوئے ہیں جو زیادہ اوپر دیتی ہے آپ نے اگیتی بوائی کی ہے خاص کر اگیتی بوائی والی ہی قسمیں زیادہ اوپر دیتی ہیں تو آپ کو اس میں جو پہلے پانی پر یوریا ڈالنا ہے لگ بھگا پندرہ بیس کلو چاہیں تو بڑھا بھی سکتے ہیں کیونکہ یہ جو سمیہ ہوتا ہے یہی سب سے مین سمیہ ہوتا ہے بیس پچیس سے تیس دن کا جو سمیہ ہوتا ہے گیہون کی فصل کیلئے سب سے مہتپورن سمیہ ہوتا ہے زیادہ پیداوار دینے والی قسموں میں آپ پندرہ بیس کلو یوریا بڑھا کے ڈالیے مطلب اگل آپ پہنٹالیس کلو ڈالنے والے تھے تو اس میں آپ کو بیس کلو بڑھا دینا ہے وہاں پہ لگ بھگا پہنٹسٹھ کلو یا آدھیکتم ستر کلو بھی آپ ڈال سکتے ہیں ویسے ستر کلو زیادہ ہو جائے گا پہنٹسٹھ کلو مہترہ پر یابت رہے گی ایک اکڑ میں جو اگیتی بڑھائیٹیا ہوتی ہیں جو تھوڑا زیادہ پیداوار دیتی ہیں تو ساتھ سے پینسٹھ کلو آپ آسانی سے پریوب کر سکتے ہیں تو یہ تو ہو گئی بات یوریا کی اب یوریا کے ساتھ ساتھ ہم پہلے پانی پہ کچھ انک خادر کا استعمال بھی کرتے ہیں اب پہلے پانی پہ یوریا کے ساتھ کسان ساتھیوں ہمیں ڈالنا چاہیے کیا ہمیں ڈالنا چاہیے جنگ سلفٹ جنگ اس سمیں کافی اچھا کام کرتی ہے جنگ کی کمی سے پودے کی گروت پودے کی بڑھواز کلی کا پھوٹا ہوتک جاتا ہے تو اگر اچھے کلے پانی ہیں تو آپ کو جنگ بھی ڈالنا چاہیے جو تین تیس پرسنٹ والا جنگ سلفٹ آتا ہے آپ پانچ کلو سے لے کے سات کلو تک ماترہ استعمال کریے یا پھر جو اکیس پرسنٹ والا جنگ آتا ہے آپ آٹھ سے لے کے دس کلو مطلب آٹھ سے دس کلو اکیس پرسنٹ والا جنگ پریابت رہے گا جنگ اور یوڈیا پہلے پانی کے بعد ڈالیے اب اس کے ساتھ ایک تیسرا چیز آپ کو ملا لینا ہے جو بہت ہی اچھا کام کرے گا آپ جو بھی یوڈیا ڈالنے والے ہیں یہ زیادہ آپ کے پودے لے پائیں گے کیا ڈالنا ہے اب آپ کو ڈالنا ہے یوڈیا اور جنگ کے ساتھ میں ڈالنا ہے سلفٹ حالانکہ جنگ سلفٹ میں بھی سلفٹ ہوتا ہے لیکن اتنا سے کام نہیں چلتا ہے تو یہاں پہ آپ کو سلفٹ جو آتا ہے نبے پسنٹ والا آپ چال کلو یا پانچ کلو استعمال کریں گے تو یہاں پہ بہت ہی بڑی حال آپ ملے گا سلفٹ سے بھی آپ کے پودے میں کیا ہوتا ہے کہ سلفٹ کی کمی سے جو نئی پتیاں ہوتی ہیں اس میں پیلاپن ہو جاتا ہے سلفٹ سے آپ کے پودے میں بھوجن اچھے سے بنتا ہے سلفٹ سے ہرہ پناتا ہے سلفٹ پڑھ ہری تلوک کے نرمان میں کافی مدد کرتا ہے سلفٹ آپ کی مٹی کے پی ایچ ویلو کو بھی کم کرتا ہے مٹی کا صدارک مٹی کا ٹانک بھی سلفر کو بولا جاتا ہے تو نبے پسنٹ والا سلفر لگ بھر چار سے پانچ کلو ڈالنا ہے ساتھ میں جنک ڈالیے ساتھ میں یوریا اپنے برائیٹی کے حساب سے ڈالیے اگر مالی یہ سامانی برائیٹی ہے تو آپ چالیس سے پینٹالیس کلو یوریا ڈالیے اور کوئی زیادہ اتپارن دینے والی برائیٹی ہے تو اس میں آپ ساتھ سے پینٹسٹ کلو تک یوریا ڈالیں گے تو اچھا لاب ملے گا پہلے پانی والی خات کافی معنی رکھتی ہے آپ کے پہلوات بڑھانے کے لیے تو پہلے پانی پہ کوئی بھی گلتی نہیں کرنی ہے زیادہ سچائی نہیں کرنا ہے ہلکا پانی لگانا ہے اور سمجھ سے آپ کو خادر کا استعمال کرنا ہے ہمیشہ سچائی کے بعد ہی آپ کو ان خادر کا استعمال کرنا ہے پہلا پانی ہم بیس پچیس دن پہ لگاتے ہیں دوسرا پانی ہم چالیس سے پینٹالیس یہاں پہ ہم پانی لگانے کا سمجھ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں دوسرا پانی چالیس سے پینٹالیس دن پہ تیسرا پانی پینٹال سے ستر دن پہ چودھا پانی نبے سے پانچانبی دن پہ پانچوہ پانی ایک سو پانچ سے ایک سودرس دن پہ اور چھٹوہ پانی ایک سو بیس سے ایک سو پچیس دن پہ ہم لگاتے ہیں لیکن اپنے حساب سے یہ جو پانی کا سمجھ ہے وہ آپ کو کم زیادہ کر لینا ہے کم سچائی کے سنسادن ہیں تو اس حساب سے آپ کو پانی لگانا چاہیے ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک سیئر ضرور کریں اور چینل کو سسکرائب کریں دھنے بات